بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں یکم اکتوبر دو ہزار بیس کو وزیراعظم عمران خان نے ندیم ملک جو کہ سما کے سینئر رنکر ہیں ان کے ساتھ جو ہے انٹرویو دیا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا یہ انٹرویو ہے میں ذاتی طور پر اس انٹرویو کے حوالے سے جو بھی میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو آپ وہ لازمی دیکھئے گا عمران خان نے بہت سارے انٹرویو دیا اپنی زندگی کے اندر بہت ساری تقریریں کی بہترین تقریریں بھی ہوں گی جیسے گزشتہ سال اقوام متعدہ والی ان کی سپیچ ہے اس کو بیس تقریر کہا جاتا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ جو انٹرویو دیا اگر انٹرویو اس کی کیٹیگری میں آپ دیکھیں تو ندیم ملک کو جو نے انٹرویو دیا ہے وہ اب تک کسبتے بہترین بولڈ اور کلیر انٹرویو تھا ندیم ملک نے ہر وہ سوال ان سے کیا ہے جو کہ زبان زدہ عام نہیں تھا لوگ اندر کھاتے باتیں کرتے تھے تو ندیم ملک نے ان سے ڈریکٹ سوال کیا اور جو سٹارٹ دیا وہ یہی تھا کہ سیول ملٹری تعلقات کے حوالے سے جو معاملات بتائے جاتے ہیں جیس طرح آپ کے اوپر چھاپ لگ گئی ہے کہ آپ سیلیکٹڈ ہیں اور یہ ساری باتیں اپوزیشن کرتی ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے تو وزیر عظم عمران خان نے کلیر کٹ چیزیں بتائیں کہ سیول ملٹری تعلقات پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں رہے جتنے اب ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں انہوں نے وہ بہت کلیر طریقے سے بتائیں کہ اس سے پہلے جو حکومتیں ہوتی تھیں ان کا مقصد ہوتا تھا اپنے لئے مال اور دولت بنانا اور وہ مال اور دولت جو ہے وہ باقی سارے ادارے مینج ہو جاتے تھے عدالتیں مینج ہو جاتی تھیں ان کے نیچے جو فائے ہے نیب ہے سی سی پی ہے سٹیٹ بینک ہے جتنے بھی ریگولیٹرز ہیں وہ سارے مینج ہو جاتے تھے تو ان کو تو مسئلہ ہوتا کوئی نہیں تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ جب پانامہ آیا تھا تو کسی ادارے نے بھی نواز شریف کی ان چیزوں کے اوپر ایکشن لینے کی کوشش نہیں کی بلکہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ججمنٹ دی بقاعدہ کہ پاکستان کے ادارے مر چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا اور نیب کے چیئرمنٹ کی خاص طور پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے وہاں پہ بلا مطلب ریمارکس کے اندر ان کے بارے میں سخت الفاظ بولے کہ نیب جو ہے وہ پرٹیکشن کا کام کر رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ ریگولیشن کرے اور لیکن چند ایک ادارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ بجیلنس کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں تو وہ آئی ایس آئی ہے اور وہ پاکستان آرمی ہے تو وزیراعظم نے بھی اس بات کا تذکرہ بالخصوص کیا کہ ان اداروں سے نواز شریف کو صرف مسئلہ ہی ہے کہ یہ نواز شریف کے نیچے نہیں آتے تھے اور یہ بات بالکل سچا ہے اس سے پہلے بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں ان کی کوشش یہ تھی کہ آرمی چیف بھی ایک آئی جی کی طرح ہو کہ جس طرح آئی جی اپنی مرضی سے بدل لیا اپنی مرضی سے اس کو آرڈر دیا یہ کام کر دو وہ کر دو اس طرح سے کرا دو کہ رستے کی رکاوٹ نہ بنے تو ایک وائد ادارہ تھا جو ان کے رستے کی رکاوٹ تھا تو اس وجہ سے ان کے مسئلے ان کے ساتھ بنتے رہے چوریاں ڈکیتیاں مال جو بھی کرتے رہے جتنا کچھ بھی انہوں نے کیا اور وہ ان سب کو پتا ہوتا تھا اور اس دفعہ جب پنامہ آیا تو انہوں نے مدد نہیں کی انہوں نے اس میں سے نکالنے کے لیے ہیلپ نہیں کی اور کہ ساتھ نہیں دیا جس وجہ سے نواز شریف اب اس نہج پہ آگئے کہ اب ان پہ حملے کرتے ہیں اور دوسروں پہ چھاپ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیلیکٹر ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں تو اس ایک پیج کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا فیش سامنے ہے یہ سوال بھی ندیم ملک نے ان سے کیا کہ یہ تاثر جو ہے وہ دیا جاتا تو آپ کیا کہتے ہیں باس کون ہے تو عمران خان نے اس پہ کلیر کٹ یہ بات کہی ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ظہیر الاسلام کے حوالے سے جو بات کی جاری تھی کہ سابق آئے سائی کی جرنل تھے انہوں نے نواز شریف سے کہا کہ استیفہ دے دو یہ نواز شریف صاحب نے اپنی سپیچ میں بتایا تو عمران خان نے اس پہ کہا کہ بھی تم کیسے پرائیم منیسٹر ہو کہ تم سے وہ بندہ کہہ رہے کہ استیفہ دے دو اور تم نے اس کی بات سن لی اور اس سے تم نے یہ نہیں کہا کہ تم کیسے مجھ سے مانگ دیتے ہو تو یہی سوال جب عمران خان سے کیا ندیم ملک نے کہ اگر آپ سے ایسا ہوتا تو کیا کرتے تھے تو عمران خان نے کلیر کٹ کہا کہ میں اس کا استیفہ اسے مانگتا کیونکہ میں پرائیم منیسٹر ہوں میں باس ہوں وہ مجھ سے کیسے مانگ دکتا ہے پھر اگلا سوال بڑا امپورٹن تھا کہ وہ کارگل کے حوالے سے کہ کوئی پرائیم منیسٹر جو ہے بغیر پرائیم منیسٹر کو بتائے آرمی چیف حملہ کر دے کارگل پہ یا کر دیتا آپ ہوتے تو کیا کرتے تو انہوں نے کہا میں اسے فوری استیفہ لے دیتا تو عمران خان صاحب نے ان چیزوں کو بڑا کلیر کٹ عوام کے سامنے واضح کیا عوام کے ساتھ انہوں نے زیادہ باتیں کی ہیں چیزوں کو لے کے ایکسپلین کیا جیسے ایک سٹائل ہے جیسے ایک پروفیسر شروع ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ پوری بات سنیں آپ کے لیے بہت امپورٹن ہے آپ سنیں ندیم ملی کو جیسے سارا ٹوک رہے تھا لیکن وہ بار بار نہیں ندیم سنیں آپ یہ بڑا امپورٹن ہے آپ کے لیے تو بڑا بہترین انہوں نے انٹرویو دیا اور سیول ملٹری تعلقات کے بعد انہوں نے یہ جو باتیں نواز شریف کے حوالے سے ہوئی امران خان نے اس پر بھی کلیر کٹ چیزیں بتائیئے پھر اس کے بعد فوج کا جو رول ہے اس کے حوالے سے امران خان نے بات کی کہ فوج ایک ایسٹ ہے میرے لیے ادارہ ہے جیسے میں باقی ادارے استعمال کر سکتا ہوں ان کو بھی لیکن فوج ایک سب سے کمپیٹنٹ ادارہ ہے باقی ادارے تباہ ہو چکے تھے یہ ایک ادارہ جو ہے یہ کسی حد تک مطلب باقیوں سے بہت بہتر تھا جو چل رہا تھا تو میں تو اس کو استعمال کروں گا اور اس کے علاوہ فوج ایک مطلب ان کی جو انسٹیوشنل میمری ہوتی ہے وہ قومی سلامتی کے معاملات میں بہت ضروری ہوتی ہے تو اس لیے ان لوگوں سے بریفنگ لینا ان کو بلانا ان کو جو انوالمنٹ ہوتی ہے چیزوں کے اندر انپوٹ جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹڈ ہوتی ہے کہ میں نے ان کی وجہ سے پریشر میں آ کے یہ فیصلہ کیا اور اس کا نقصان ہو رہا ہے تو خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی میں پریشر میں نہیں ہوں گا کیونکہ میں یہ سٹرگل کر کے بائیس سال کیا ہوں میں کسی کی نرسری میں پیدا نہیں ہوا اور انہوں نے بڑی اچھی ہسٹری بتائی نواز شریف کے کس طرح پیدا ہوئے ظاہر ہے اور انہوں نے اپنی عمر میں دیکھا ہے اور نواز شریف اور عمران خان کی عمر بھی تقریباً برابر ہے اور کسی دور میں بڑا اچھا ایک تعلق بھی ہوتا تھا جب ورڈ کپ جیتا نواز شریف صاحب کس طرح سے ان کی تعریف کرتے تھے کبینہ میں آنے کے لیے عمران خان کو کہتے تھے لیکن عمران خان نہیں آئے تب ان کا پلان بھی نہیں تھا وہ انٹرویو موجود ہے آپ گوگل اس پر یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا لیکن پھر اچانک مائنڈ بنا انیس سو چانوے میں تحریک اپنی بڑا ہی تحریک انصاف اور اس کے بعد سیاسی سفر شروع کر دیا تو یہی انہوں نے گنوایا کہ میں گملے میں نرسلی میں پیدا نہیں ہوا فوجیوں کی جس طرح ایم بیئے پیدا ہوئے ہیں اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے یہ ادارے ایسٹ ہیں میرے اپنے ادارے ہیں اور فوج کی اہمیت کے حوالے سے خان صاحب نے جو باتیں کی کہ فوج کتنی امپورٹنٹ ہے اس پہ جو انہوں نے لیبیا عراق سیریہ یمن افغانستان ان ملکوں کے جو حوالے دیئے کہ وہاں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے اور یہ ہمارے ملک کی جو فوج ہے اس کے اوپر کے سر سے حملے کر رہے ہیں اور یہ ایجنڈا کس کا ہے پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اگر فوج نہ ہوتی تو اللہ معاف کرے ملک کے تین ٹکڑے ہو جو گئے کیونکہ اب تک بھارت جو کچھ کر رہے ہیں مودی جس طرح کا مائنشٹ لے کے آیا کہ وہ تو ایک مائنشٹ ایسا ہے جس کے مطابق پاکستان کی اگزسٹنس ہی ان کے لیے نقابل برداشت ہے وہ اس چیز کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندو سپر میسی ہے وہ ہی ہو پھر اس کے بعد خان صاحب سے اور بہت سارے انہوں نے مزید اہم سوالات کیے جس پہ خان صاحب نے بڑے کلیر کٹ جواب دیئے لیکن یہ جو خاص باتیں تھیں جو کہ ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ فوج کے حوالے سے جو ان کو پر سیلیکٹر کی چھاپ لگائی گئی کہ سیلیکٹڈ ہیں اس کو پر بڑی اچھی اور بڑی کلیر کٹ انہوں نے باتیں کی ہیں آسیم باجوا کے حوالے سے بڑا ایپورٹنڈ کوئیسٹن تھا وہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آسیم باجوا جو ہے انہوں نے سارے ڈاکیومنٹس لاکھیں پیش کی ہے ہمارے سامنے اس کو لا مینسٹری وہ جی بیٹھی بھی تیر انہوں نے سب نے چیک کروایا پھر بھی اگر کسی کو اس میں کوئی چیز ملتی ہے کوئی لے کے آتا ہے تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرائیں گے اور انہوں نے بڑا کلیر بتایا کہ اکراؤس دا بورڈ جو اتصاب ہوتا ہے وہی اتصاب ہوتا ہے جب آپ سیلیکٹڈ اتصاب کریں گے کہ میرا چور چور نہیں ہے میرا کرپ کرپ نہیں ہے دوسرے کا ہے تو پھر وہ اتصاب نہیں رہتا اس طرح کا انٹرویو پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اس پرائم منسٹر لیول کا جو شخص ہے اس سے پہلے جو پرائم منسٹر رہے جو پریزیڈنٹ رہے آپ کبھی ان کو بھی سن کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خان سب کس قدر کلیر ہیں اپنے وی ان کے اندر اپنی باتوں کے اندر جس طرح سے وہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے جمہوری ہے کہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کسی کی بھی سٹیٹمنٹ سے اور ویسے بھی مخالفین جو ہوتے ہیں انہوں نے کرنا ہوتا ہے لیکن میں بطور صحافی اگر میں اس چیز کو دیکھوں صحافت کا طالب علم ہونے کے ناتے سیاست کا طالب علم ہونے کے ناتے اس سے پہلے نواز شریف کے بھی انٹرویوز بڑے سنے ہیں آصف علی زرداری کے بھی سنے ہیں یوسف رضا گلانی کے سنے ہیں راجہ پرویز اشرف کے سنے ہیں شاید خاکان عباسی کے بھی سنے ہیں اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب کے بھی سنے ہیں زفراللہ جمالی جو تھے ان کی انٹرویوز بھی سنے ہوئے ہیں تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو کمپیر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان نے جس طرح یہ انٹرویو دیا ہے جس طرح ان کی سپیچ جو تھی مائنڈ بلوئنگ اور آؤٹسٹینڈنگ رہی ہے قام ہے متحدہ والی جو کہ لاسٹ ہیر انہوں نے خاص طور پر کی تھی اس دفعہ والی بھی بہترین تقریر تھی لیکن یہ جو انٹرویو ہے ندیم ملک والا اس سے پہلے انہوں نے انٹرویوز دی ہیں مہید پیرزادہ کو بھی انٹرویو دیا اور اس کے علاوہ کامران خان کو بھی انٹرویو دیا ہے اس کے علاوہ عرشہ شریف کو بھی دیا لیکن وہ انٹرویوز ٹھیک ہیں اپنی جگہ بہتر تھے سب کچھ تھا لیکن یہ جو ندیم ملک والا انٹرویو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو یہ کہوں گا ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ اس انٹرویو کو شروع سولے کے انڈ تک لازمی جو ہے وہ سنے کہ خان صاحب نے کن کن پوائنٹس کو پر بات کی اور ندیم ملک صاحب نے اس پر بقاعدہ بیپر بھی دیا اور انہیں کہا ہے کہ خان صاحب نے مجھے کہا کہ جو دل کرتا ہے سوال پوچھو میں جواب دوں گا تو ندیم ملک صاحب نے سوال پوچھے جو کہ جنرلی کوئی سوچ نہیں سکتا نواز شریف صاحب کے دور کی بڑی ایک مزہدار چیز ہے مجھے یاد آگئی کہ نواز شریف صاحب انٹرویو دینے سے پہلے چاہے وہ وزیراعظم تھے یا نہیں تھے پہلی بات تو وزیراعظم ہوتے وہ انٹرویو دیتے ہی نہیں تھے بہت مشکل مطلب سی ایم ان کے چھوڑے بھائی وہ بھی نہیں دیتے تھے پرائیم منسٹر جب نہیں تھے نواز شریف صاحب تو ان کا جو انٹرویو ہوتا تھا تو اس سے پہلے بقائدہ پورا سوال نامہ مانگا جاتا تھا کہ بھائی جن بتائیں کیا سوال ہیں اور جو پسند نہیں آتے تو ان کو کارٹ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا اس کے علاوہ کوئی چیز اگر کسی طرح سے آگے پیچھے ہونے لگتی تھی اس کو منیج کروایا جاتا تھا ایک مشہور زمانہ کلپ اس وقت یوٹیوب پہ موجود ہے کہ تلت حسین نواز شریف کا انٹرویو لینے پہنچے ایسن اقبال ساتھ بیٹھے تھے ایسن اقبال ان کو لک میں دیے جارہے اور نواز شریف خود بھی کوئی سوال آتا تھا تلت حسین کی طرف سے تو نواز شریف جو ہے ایسن اقبال کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے تھے تو تلت حسین اس کے چڑ گئے اور اس پر بولے کہ ایسن صاحب یہ کیا طریقہ ہے یہ بزندہ آپ کی پارٹی کا چیر میں نے تو ذاتی طور پر مجھے تو یہی لگا تھا کہ وہ ٹونٹ نواز شریف کو مار رہے تھے کہ آپ کیسے چیر میں نے کہ جناب ساتھ بڑے بندے صاحب پوچھ پوچھ کے بتا رہے ہیں کیسے پارٹی کے چیر میں نے کس طرح ہو گئے خیر یہ ساری چیزیں آپ کو بھی پتا ہیں میں نے دوبارہ آپ کو ریکال کروا دی آپ وہ انٹرویو جو ہے وہ لازمی سنیے گا ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے گا